نمازکار سواگت آپ کا میرا پردیش لائیو دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ حجید اتراخن کے کدارنات میں دوہزار تیرہ میں آئی آپدہ آپ کو یاد ہوگی اس کے بعد کے سالوں میں بھی اتراخن اور انہی ہمالی راجیوں میں بارش آفت بن کر برستی رہی ابھی حال میں بھی اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں اور ان سب کے پیچھے گلوبل وارمنگ کو ذمہ دار مانا گیا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمالے کے گلیشیر بھی لگاتار پگھل رہے ہیں اور انسان کے بھوشے کے لیے لگاتار خطرہ بنتے جا رہے ہیں اب ایسے میں کندر سرکار جاگی ہے اور کندر نے اتراخن سمیت ہمالی راجیوں کو دس ایک ٹیر سے کمکشت پھل والے خطرناک گلیشیروں اور جھیلوں کو چنہت کرنے کو کہا ہے اور اس کی ریپورٹ ساجہ کرنے کو کہا ہے تاکہ وقت رہتے بھوشے کو سرکشت کیا جا سکے بچایا جا سکے ہمالے رہیسیوں سے بھرپور ہے یہاں کتنے گلیشیر اور جھیلے ہیں اس کی سٹیف جانکاری کسی کے پاس نہیں یہاں تک کہ ہمالے پر کتنی طرح کی ونسبتیاں پائی چاہتی ہیں اس کی بھی ویجیانک ابھی تک خوچ میں لگے ہوئے ہیں لیکن جس طرح سے ہمالے برلاف کے دور سے گزر رہا ہے اس سے ویجیانکوں کا دھیان تو اس کی طرف گیا ہی ہے وہیں تیزی سے پگھلتے گلیشیروں اور لکھت ہوتی جھیلوں نے کینڈر سرکار کو بھی چندہ میں ڈال دیا ہے جس کے بعد کینڈر سرکار نے اتراخرن سمیت ہمالے راچوں کو دس ہیکٹیر سے کم شیطرپل والے خطرنا گلیشیروں اور جھیلوں کو چندھت کرنے کو کہا ہے اور اس کی ریپورٹ بھی ساچھا کرنے کو کہا ہے کینڈ سرکار کے اس طرح سے کینڈری جالایوگ دورہ اس طرح کا دھیان یہاں کے گلیشیروں کا کرا جا رہا ہے اور اگر اتراخرن کے پرپیکش میں دیکھیں تو گلیشیر اتیلت مہتوپون ہے کئی پنبیدلی پریوجنائیں ہماری ہیں ہمارے لوگوں کو پانی کی اپلپ دتا ہے دوسری چیزیں ہیں گرسل ہمارے میں جہاں ایک اور تیزی سے گلیشیر پکھل رہی ہیں وہیں چھوٹی چھلے بھی لگاتال یکت ہو رہی ہیں یہاں تک کہ کئی گلیشیروں کے ٹوٹنے کی بھی خٹنائیں سامنے آئی ہیں دوہزار تیرہ کی آبدا منداخنی نے آئی بار کے پیچھے بھی چارہ باری لیک بھی گلیشیر کے ٹوٹنے کی بڑی بچے مانا چاہ رہا ہے جو ہمارے کی گلیشیر ہیں وہ باستو میں بیمار کنڈیشن میں ہیں اور اگر ہم نے اس کو بہت سیریسلی نہیں لیا ہم نے تو ہم یہ پائیں گے کہ ہم نے جو ہے جو گلیشیر کے ادھیان میں اگر ہم نے دیری کی کسی پرکاسی لیکن ادھیان چل رہا ہے ابھی گلیشیر کا بہت سارے انسٹیوٹ ہیں بیجیان منترال ایسے جو فنڈیڈ ہیں وہ سارے گلیشیر کے اوپر ہی فوکس کر رہے ہیں ہوپھولی بہت جلدی کچھ ان کے ادھیان میں جو نسکر سے نکلیں گے جو پروکرسنس ہوں گے اس کو لیا جائے گا ویجیانکو نے بھی ہمالے میں گلیشیروں کو چندھت کرنے کی یوچنا کو صحیح ٹھہرایا ہے ان کے مطابق ہمالے کی گلیشیر ویلی کے روپ میں بھی ہیں جنہیں پکھلنے سے بچانا ہوگا اصل میں ہمالے شیطر میں چودھا کلومیٹر شیطرپل سے چوبیس کلومیٹر شیطرپل کے آکار کے سیکھرو گلیشیر ہمالے پر ہیں لیکن ان گلیشیروں کے بیچ میں کچھ چھوٹے گلیشیر بھی ہیں جو سب سے تیزی سے پھکھل رہی ہیں اور بلکت ہو رہی ہیں جو کی ہمالے کیلئے سب سے بڑا خطرہ مانا جا رہا ہے دہرادون سے سونو سنگھ کے ساتھ بیورل پورٹ انڈیا 24-7 اصل میں گلوبل وارمنگ کا سب سے زیادہ اثر ہمالے پر ہی پڑ رہا ہے جسے ندیوں کا جلستر کبھی بڑھ جاتا ہے تو کبھی ایک دم گھٹ جاتا ہے کیا اس کے پیچھے اور بھی کاران ہو سکتے ہیں دیکھئے اس رپورٹ میں یہ دریشت 2013 آپدہ کے ہیں تب ہی منداخنی میں آئے اوفان سے سب کچھ بہ گیا تھا کدارناتھ میں مندر کو چھوڑ دے تو وہاں کچھ بھی نہیں بچا یہاں تک کی سون پریاغ اور گوری کنڈ میں بھی بھاری نقصان ہوا تھا کتنے لوگ مر گئے اس کے بھی ٹھیک ٹھیک جانکاری نہیں ہے لیکن جب اس کی وجہوں کی جانچ ہوئی تو معلوم ہوا کہ چورا باڑی لیک میں ایک گلیشر کا ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا تھا جسے جھیل کا پانی ندی میں آ گیا اور تباہی مچ گئی جب گلیشر میلٹ ہوتا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو اس کے مورنس ہوتے ہیں سائیڈ میں وہ گر جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈیمٹ ہو جاتے ہیں اور پانی بھڑنے لگتا ہے جو کدارناتھ کی گھٹنا ہوئی ہے اس کو ہم سیٹیلائٹ سے ہم نے مونیٹر کیا لیکن ہم exactly مونیٹر نہیں کر پائے کہ کونسا اس کا بھاگ جو گلیشر میں جو لیکس ہے کونسا بھاگ کمجور ہے اور بارس ہونے سے سیڈنلی اس میں اتنا پانی آ گیا کہ جو اس کا نیچرل جو باؤنری تھی وہ فٹ گئی اور اس کے ساتھ بڑے بڑے بولڈرڈز ہوتے ہیں جو بیدر ہوتے ہیں اور آئس ہوتی ہے پتھر ہوتے ہیں مٹی ہوتی وہ سیڈنلی جو ہے نیچے آ کے جو ہے ندی کے ساتھ بہ جاتی ہے ہمالے کو جل کا بھنڈار بھی کہا جاتا ہے اتر بھارت کی زیادہ تر ندیاں ہمالے سے ہی نکلتی ہیں چھوٹے گلیشیروں کے پگھلنے اور لیک کے سوکنے سے ان پر اثر پڑ رہا ہے اور گنگا میں لگتار پانی گھٹ رہا ہے جو کی جل سنکٹ کی طرف بھی لے جا رہا ہے برف کی ندی بننے میں ہجاروں سال لگتے ہیں کوئی بھی گلیشیر فارم ہوتا ہے اس کو ہجاروں سال لگتے ہیں تو لگتے تو ان کو اتنے سال ہیں لیکن جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کی میلٹنگ ہو رہی ہے تو ان کو مٹنے میں ہجاروں سال نہیں لگیں گے ہمارے دیکھتے ہی چھوٹے چھوٹے گلیشیر سارے جو ہے ختم ہو جائیں گے اور جو بڑے گلیشیر ہیں وہ بھی چھوٹے روپ میں آ جائیں گے اصل میں ہمالے پر شوت کر رہے ویجیانکوں نے پایا ہے کہ جو پرمپراغت جل ستھروتر تھے وہ اب سوکھ چکے ہیں ویجیانک اس کی وجہ بھوک بھری ہلچر کو بھی مان رہے ہیں جو کی ہمالے پر لمبے وقت سے جاری ہے دہرادون سے سونو سنگھ کے ساتھ ویرو ریپورٹ انڈیا 247 آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پرطال ہم آپ کو کیوں دکھا رہے ہیں آپ کو بتائیں پہاڑوں پر ایک بار پھر آفت دستک دے سکتی ہے دراصل موسم کے بھاگ نے اگلے تین دن تک بھاری بارش کا انمان جتایا ہے جس کے بعد پرشاسن بھی الارٹ ہو گیا ہے ریپورٹ میں دیکھیں پہاڑوں پر ایک بار پھر سے موسم کے بگڑنے کی بھی بھوشیوانی کی جا رہی ہے خاص کر کے اتراخنڈ کے پہاڑی علاقوں میں آسمان سے آفت کی بارش ہو سکتی ہے دراصل موسم ویبھاگ کے مطابق اتراخنڈ میں اگلے 72 گھنٹوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے جسے لے کر لوگوں کو اتیاتن برتنے کی سلا دی گئی ہے قریب پر آپ دیکھیں گے سبھی ڈسٹرک میں آپ مان کے چلے کی ہیوی سے بیری ہیوی رینس جو ہے قریب پر سبھی ڈسٹرک میں ملیں گی اور خاص کر جو اندر کے ڈسٹرک میں جو زیادہ ونڈے والے لینڈ سلائیڈ یا رین فال کی والے جیسے جہاں پر زیادہ پروبلنس ہوتی ہے تو اس میں اترکاشی ہے یا رودر پریاغ ہے چمولی ہے پیتھرہ گڑ ہے باگشوار ہے ان دسٹرک میں بھی ہیوی سے بیری ہیوی رینس کی وارنگ ہم نے اولیڈی دے دی ہے اور یہ آگے تین دن تک کے لیے جا رہی ہے وہیں مونسون کے چلتے پہلے ہی چار دھام یاترہ پرمہابیت ہو چکی ہے اور یاتریوں کے سنکھیا میں بھی بھاری گراؤٹ دیکھی جا رہی ہے اس وقت قریب ساڑھے تین ہزار شدھالو یاترہ روٹ پر ہیں ایسے میں یاتریوں کی سرکشہ کو لے کر ادھیکاریوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں پل پل موسم کی جانکاری دی جا رہی ہے پلحال یہ چار دھام یاترہ سوچارو روپ سے چل رہی ہے حالانکہ بارش کو لے کر سب ہی زلو کو کو ایلرٹ کر دیا گیا ہے خاص کر چار دھام یاترہ روٹ اور سمویدنشیل علاقوں میں پختہ انتظام کے دعوی کیے جا رہے ہیں لیکن کچھ دن پہلے جس طرح سے پہاڑوں پر آسمان سے کہہ ٹوٹا اس کے بعد لوگوں میں ڈر بھی بیٹھ گیا ہے لہٰذا پرشاسن پر لوگوں کے بھیتر سے ڈر نکالنے کی ذمہ داری بھی ہے دہرادون سے سونو سنگھ اور رشکیش سے آشیش ڈوبال کے ساتھ اور ادھر آبدہ کے سائے میں جو گاؤں ہیں ان کے وسطہپن کو لے کر سیاست بھی تیز ہے بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ ہری شرعوت سرکار اس دشا میں قدم نہیں بڑھا رہی ہے وہیں کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ کیندر کی آرثیق ساہیتہ کے بینا گاؤں کا وسطہپن آسان نہیں ہے برسات کے انتظار میں کسان آسمان کی طرف ٹک ٹکی لگائے رہتا ہے اور جب رمجن بارش شروع ہوتی ہے تو لوگوں کے پیٹ بھڑنے والے انداتے کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آ جاتی ہے لیکن اتراخن میں سیکڑوں گاؤں ایسے ہیں جہاں پہلی بارش کے ساتھ ہی لوگوں میں ڈر بیٹھ جاتا ہے اور پورا سیزن ڈر کے سائے میں ہی گزرتا ہے علموڑا زلے کے پندرہ گاؤں کے قریب 242 پریوار بھی بیٹھے کئی سالوں سے ڈر کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں لیکن شاسن اور پرشاسن کا دھیان ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہے پھر چاہے سرکار کسی کی بھی ہو بیجی پی کے ادھیاکش اور نیتا پرتیپکش عجے بھٹ نے راجی کی حریش راوت سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے پورے پردیش میں جو حالات آج ہیں اچھی حالات نہیں ہیں اگر ان گاؤں کا حساب لگا جائے تو کم سے کم یہ پانچ جار سے زیادہ پریوار ہوں گے ابھی تک ایک بھی پریوار کو وستافت نہیں کیا گیا ہے تو سرکار نے آج تک ان سانوں کو چین نہیں کیا کہ اگر کئی بھاری بھاری شاتے کہیں بادل فٹنے کی گھٹنا ہوتی ہے تو کون کون سے ایسے گاؤں میں جو ان میں بھاری خطر ہو تو وہ گاؤں کو آج تک چین نہیں ہو پائے اور نیتی بنانے کے تو بہت دور کی بات ہے اُدھر کانگریس نیتا اور راجی صبح سانسط پردیف ٹمٹا نے وستافتن کے ماملے کو لے کر کیندر سے سہیوگ نہیں ملنے کی بات کہی ہے اُن کے مطابق اگر کیندر آرثک مدد دے دے تو راجی سرکار کو وستافتن کرنے میں دیر نہیں لگے گی بسنے کے لئے جو آرثک سادن ہے وہ بھارت سرکار کو دینے چاہے آودہ بھی ایک طرح کے ہمارے لیب لگاتار ایک فنومینا بنتا جا رہا ہے اصل میں اُترہ کھنڈ میں قریب 350 گاؤں وستافتن کی راہ دیکھ رہے ہیں جس پر سیاست بھی خوب ہوتی ہے لیکن وستافتن کا مددہ حل نہیں ہوتا ہے جس کے چلتے درجنوں لوگ آسمان سے ٹوٹ رہے کہہر میں اپنی جان گوا چکے ہیں اُمید کی جانی چاہیے کہ شاسن اور پرشاسن اس مددے کو گم بھیرتا سلے گا اور وستافتن کی سمسیا حل ہوگی علموڑا سے دیویندر بشت کے ساتھ بلو ریپورٹ انڈیا 24x7 رشکیش میں سیکڑوں ایکڑ زمین میں پھیلی IDPL کمپنی کی امارتیں بدحالی کی کگار پر ہیں جبکہ ایک وقت میں یہ کمپنی انٹیبائٹک دوا بنانے کا کام کرتی تھی حالانکہ اسے ایک بار پھر سے پنر جیویت کرنے کی مانگ اٹھنے لگی ہے وہیں لوگوں کی مانگ پر کیندرے راجمنتری اجائی ٹمٹا نے وچار کرنے کا بھروسہ دیا ہے رشکیش میں IDPL یعنی Indian Drugs and Pharmaceutical Limited کی نیو سال 1967 میں رکھی گئی تھی تب اس کا مقصد دیش کے کروڑوں لوگوں کو سستے داموں پر انٹی بائیٹک دوا موہیا کرانا تھا تاکہ جو لوگ مہنگی دوائیا خرید کر موٹی رقم گوا رہے ہیں انہیں راحت دی جا سکے لیکن موجودہ حالات میں یہ تصویر بتانے کافی ہے کہ یہ کھڑی امارتیں محض اتحاز بن کر رہ گئی ہیں اور دوائیوں کی بات کرنا یہاں بیتے دنوں کی بات ہو گئی ہے لیکن ستھانی لوگوں نے امید نہیں چھوڑی اور اس کمپنی کو پھر 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 رشیش کو فائدہ ہوگا آس پاس کے سارے علاقے جو ہو جائیں گے بیٹروں کا چیز بڑی اچھی ہو جائے یہاں اصل میں IDPL کمپنی 834 اکڑ میں فیلی ہوئی ہے جسے تیار کرنے میں تب کروڑوں روپے خرچ کیے گئے تھے لیکن اس کا اپیوگ نہیں ہونے سے اس کے بھون خندر ہونے کی کاغار پر پہنچ چکے ہیں حالان کی کیندری منتری عجی ٹمٹا نے IDPL کو پونر جیوید کرنے کا بھروسہ دیا ہے پہلے بھی منتری رہا ہوں تو IDPL کے بارے میں پہلے بھی مجھے جانکاریاں ملی ابھی کیا کچھ ہو سکتا اس کے بارے بیچار کریں لگ بند کے کاغار رہے تو لگ تار چاہے ہمارے سے پہلے کاغر سکتا رہی ہو جن کے ٹیم پہ اس شتیتی میں آئی لیکن کوئی وشیس پریاس ان کے دوارہ نہیں ہوا اصل میں IDPL دیش میں ایک بڑی Central Pharma Public Sector Undertaking ہے اور اس کی سب سے بڑی ایک آئی رشی کیش میں موجود ہے ایسے میں IDPL کے پونر جیویت ہونے کی مانگ کئی سالوں سے اٹھتی رہی ہے لیکن اب تک کوئی خاص قدم نہیں اٹھائے گئے ایسے میں IDPL کے پونر جیویت ہونے سے جہاں روزگار کے افسر پیدا ہوں گے تو وہ لوگوں کو کم دروں میں دوائیاں مل سکیں گی جس سے راج سو بھی بڑھے گا رشکی سے آشی ڈوبال کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیا 24 7 ادھر لینڈس ڈاؤن میں بڑھتے پریاتن سے جہاں ستھانی کاروباری خوش ہیں وہیں کینٹ بورٹ پرشاسن بھی کمائی کے بڑے زریعے کے طور پر دیکھ رہا ہے کینٹ بورٹ کے ادھکاریوں کے مطاوک وہ لینڈس ڈاؤن میں ٹوریزم کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ ایڈوینچرس سپورٹس شروع کرنے پر وچار کر رہے ہیں اترہ خند میں نئی ٹوریسٹ ڈیسٹ کی طور پر اُبھرے لینڈ سٹون میں سال در سال پریٹکوں کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتے ٹوریزم کو دیکھتے ہوئے یہاں وکاس کی سمبھاو بڑھی ہیں اس علاقے میں جہاں رونک بڑھی ہے وہی کاروباریوں کے منافع میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے دلی ہریانہ گاجی آدھ دنے سے لوگ گھومنے آئے انہوں نے لینڈ سٹون آکے لینڈ سٹون کا کافی مجھا اٹھایا اور اس سال اب برسات ہونے سے شاید لوگ گھبرا رہے ہیں لیکن ہماری انکم ایبریج انکم صحیح رہی ہے لینڈ سٹون کے سندارتہ کو برقرار رکھنے اور اسے بہتر بنانے کا زمہ کینٹ بورڈ پرش آسن کے ہاتھوں میں ہے جو اب ٹورزم کو کمائی کے بڑے زری کے طور پر دیکھ رہا ہے اور سووویدھاؤں کے وکاس کی بھی بات کر رہا ہے تاکی پرٹکوں کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو تو ہم ایک نیا گیس ہاؤس بنانے کا سوچ رہے ہیں جس ہم زیادہ روم بنا سکیں جو کم پیسے ہم ٹوریس کو دے سکیں بہت زیادہ آئے ہاں تو ہم ایک نیا گیس ہاؤس بھی بنانے کا سوچ رہے ہیں وہ ہی کینٹ بورڈ لینڈ سٹون میں پریٹکوں کے منورنجن کے لیے ایڈوینچر سپورٹس شروع کرنے کی بھی یوش نہ بنا رہا ہے تاکی ایڈوینچر سپورٹس کے شوکینوں کو بھی آکرشت کیا جا سکے لینڈ سٹون چھابنی کی ستھاپنا سن 1886 میں ہوئی تھی لہذا یہاں زیادہ تر علاقے سینہ کے پاس ہیں جس کے چلتے علاقے کی سندرت بھی بنی ہوئی ہے ایسے میں اگر کینٹ بورڈ ایڈوینچر سپورٹس شروع کرے گا تو لینڈ سٹون کے پریٹن کاروبار کو نئی رفتار مل سکتی ہے لینڈ سٹون سے دیپانکربھت کے ساتھ بیرو ریپورٹ انڈیا 24 7 اور اترکاشی کے چنیالی سونڈ میں سچ بھارت ابھیان کے لیے دیو پنچایت نے اجازت دے دی ہے اب یہاں لوگ اپنے گھروں کے نزدیک شوچال بنا سکیں گے دراصل اسے پہلے لوگ نے سوچال یہاں بنوائے تو تھے لیکن دیو پنچایت کی اجازت نہیں لینے کے چلتے وہ انہیں توڑ بھی رہے تھے یہ ہے سومیشور دیفتہ کا مندر اس مندر اور دیفتہ پر علاقے کے نو گاؤں کے قریب 808 پریباروں کی آستھا ہے بیتے دنوں ان گاؤں میں قریب 73 سوچالے بنائے گئے تھے جن میں سے قریب 30 سوچالے کو توڑے جانے کی خبریں آئیں اس کے بعد پرشاسن سکریے ہوا اور لوگوں سے ادھکاریوں نے اس کی وجہ پوچھی جس میں لوگوں نے سومیشور دیفتہ سے اجرازت لیے بنا ان کے نرمان کیے جانے کی بات کہی جس کے بعد پروجیکٹ کے ادھکاریوں کے ساتھ ٹریننگ پر پہنچ آئی ای 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 رامینے سے سیدھے سمباد کرنے چنیالی سون پہنچ گئے دراصل چنیالی سون علاقی میں کوئی بھی کاری کرنے سے پہلے ستھانی دیفتہ سے اجازت لینے کی پرمپرہ ہے جس کے لیے دیو پنچ آہد کی جاتی ہے لیکن سچتہ ابھیان کے لیے سومیش ور دیفتہ کی اجازت نہیں لی گئی تھی اور اسی کے ساتھ میرا پردیش لائی میں فلا لیتا ہیں آپ دیکھتے رہی انڈیا 24 7 موسیقی